آج ایک اور نماز حاجت امام رضا علیہ السلام کی یہ بات یاد رکھئے کہ ہم اپنی حاجتوں میں وسیلہ بنائیں امام رضا علیہ السلام کو اور آپ کی بیان کی ہوئی نماز کو فرماتے ہیں کہ جس کو غم و اندخ بہت زیادہ ہو خدا کی بارگاہ میں حاجت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یہ نماز ادا کرے دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الہم کے بعد تیرا مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت کرے ہر رکعت میں الہم کے بعد تیرا مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت نماز کی نیت کیا ہے آج بھی نماز حاجت امام علیہ السلام کا دن اور جمعہ کا دن زیقادہ کا مہینہ اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آج ہی یہ نماز پڑھ لیجئے دو رکعت نماز ہے نماز حاجت کی نیت سے الہم کے بعد تیرا مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت ہر رکعت میں پڑھنا ہے اور جب نماز تمام ہو جائے تو سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ویسے بھی پہنچا دی جائے گی یہ دعا کی شکل میں اللہم یا فارج الحم و یا کاشف الغم و مجیب دعوت المسترین یا رحمان الدنیا و رحیم الاخرہ صلی علی محمد و علی محمد و رحمنی رحمتن تطفی بہا انی غضبک و سختک و تعیننی بہا ان رحمتن من سواک اے اللہ اے پریشانیوں کو دور کرنے والے غموں کو مٹا دینے والے اے پریشان لوگوں کی پکار پر جواب دینے والے اے دنیا میں رحم کرنے والے آخرت میں خاص رحم کرنے والے درود نازل فرما محمد و علی محمد پر مجھ پر رحم کر دے اس رحمت کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو اپنے غضب کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے گا اور میری امداد فرما مجھے بے نیاز کر دے اپنی اس رحمت کے ذریعے سے اپنی سوا تمام سے یہ دعا اس پڑھنے کے بعد پھر اپنے سجدے کی حالت میں یہ دعا آپ نے پڑھی نماز تمام کرنے کے بعد پھر رائی چک دعایں رخصارہ آپ نے رکھا اور پھر پڑھیں یا مزل کل جبار عنید ومعز کل زلیل وحقق کا قد بلغ المجھود منی فی عمر قضا وفرج انی اے زلیل کر دینے والے ہر متکبر بادشاہ کو دشمن کو اے عزت دینے والے ہر پست انسان کو پروردگار تجھ کو تیرے حق کا واسطہ ہے کہ میں اپنے مراد کے لیے تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں میرے اس مسئلے میں میری امداد فرما میری مشکل کو آسان فرما دے دائیں رخصار رکھا پھر دعا پڑھی پھر رکھائے بائیں رخصار یہی دعا پڑھی یا مزلہ کل جبار انید اور اب اس کے بعد سجدہ مکمل ہوا اور نماز کے سجدے کی دعا کے ساتھ اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں بحق امام رضا علیہ السلام پیش کریں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی حاجت کو بحق امام رضا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت انعیت فرمائے بحق امام رضا علیہ